مدون صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان غجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صَدَقَ اللَّهُ الرَّاسِينَ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہو اگر یہ انسان شروع ہی سے اس کو اللہ کے بتائیوے طریقوں کے مطابق اس کی پرورش کرے وہی اولاد آنکھوں کی تھندک بن جاتی ہے اور یہ اولاد آنکھوں کی تھندک بن جائے اس کے لئے سورة الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی وہ دعا خوب مانگنی چاہیے کہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا فررت آعی اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھندک عطا فرمائی اور آنکھوں کی تھندک سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ اولاد نیک ہو وہ اولاد نیک ہو کہنا ماننے والی ہو اس کی طرف سے انسان کو دکھ نہ پہنچیں اور وہ اچھے کام کرنے والی ہو گناہ نہ کرنے والی ہو بس یہ اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک کا پورا خلاصہ ہے اگر بڑی قابل ہو گئی اولاد کہنا نہیں مانتی اس انسان کے آنکھوں کی تھندک نہیں بنتی اولاد نے بڑا پیسہ کما لیا لیکن یہ ماں باپ کا آرام کا ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں کرتی وہی اولاد آنکھوں کی تھندک نہیں بنتی یا وہی اولاد ناشکری میں مبتلا ہو جاتی ہے وہی اولاد آنکھوں کی چھندک نہیں بنتی آج وقت کا بہت بڑا تقاضہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور پھر اس کے مطابق شروع ہی سے اپنی اولاد کی پرورش اس انداز سے کریں چنانچہ جو آغاز کی عمر کے تقاضے سے دو تین سال تک کی عمر کے وہ گزشتہ ملاقاتوں میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی آج کی نشست میں جب بچہ ذرا بولنے لگتا ہے باتوں کو سمجھنے لگتا ہے اس کے بعد اس کی پرورش کیسی کرنی چاہیے اس کے لیے آج سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اس کی پہلی آیات کے لاوت کی ہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائن کہ اللہ تعالی نے لقمان علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دیا کہ اللہ تعالی نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی وَلَقَدْ عَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَتَ عَنِشْكُرْدِ اللَّا کہ ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ لقمان علیہ السلام یہ پیغمبر تھے یا اللہ کے ولی تھے نبی تھے یا ولی تھے تو زیادہ راجح مفسرین کے نزدیک یہی رائے ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی جب اللہ حکمت اور دانائی دیتا ہے تو پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی پرورش کیسی کی آگے پورے رکوع میں وہ اصول بتائے اللہ تعالی نے تو اگر یہ کہا جائے کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالی نے جو اصول بتائے ہیں بچوں کی پرورش کے ہم اسے قرآنی اصول کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے قرآنی اصول اور آج کا یہی موضوع ہے صرف کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں کیا اصول بتائے اس لیے کہ وہ بچوں کا خالق ہے وہ بچوں کا خالق ہے وہ ان ماں باپ کا بھی خالق ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ ان کے لیے کیا غرورت پیش آئے گی ان کو آئندہ زندگی ہے چنانچہ ان آیات کے بعد پہلی بات جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بچوں کو کہتے ہیں یا بنیہ لا تشرک باللہ انہ شرک لظلم عظیم پہلا اصول سکھایا اپنے بچوں کو کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا انہ شرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے ممکن ہے سننے والے والدین کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ شرک وغیرہ یہ تو ذرا بڑے اونچے موضوعات ہوتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے سمجھدار ہو جائے پھر اس کو سمجھایا جائے شرک وغیرہ کیا ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ بولنے کا آغاز کرے تو اس وقت سے یہ کام کرنا ہے جوان ہونے کے بعد ان چیزوں پر محنت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچے کی زبان کا افتتاح جس چیز سے جیسے ہم دکان کا افتتاح دھر کا افتتاح کرواتے ہیں تو زبان کا افتتاح کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ افتحوا علیہ السنتی سبیانکم اول کلمتن بلا الہ الا اللہ کہ تم بچوں کی زبان کا افتتاح کروانا تو لا الہ الا اللہ ہم کسنی محنت کر کے اس کو ابا امہ تو سکھاتے ہیں تو وہ ابا اور امہ جہاں سکھاتے ہیں وہ اللہ بھی سکھا سکتے ہیں اس کے بعد ذرا بڑے جملے بولنے لگ جائے تو لا الہ الا اللہ بھی سکھا سکتے ہیں اور دملے بھی سکھائیے لیکن سب سے پہلا تعارف اللہ کا تعارف کہ اس کو کلمہ سکھا دیا جائے اور میں نے ارز کیا جب وہ مفرد لفظ اکیلے لفظ بول رہا ہو سیکھ رہا ہو تو ابا امہ بھی سکھائیے اس کے ساتھ لفظیں اللہ بھی سکھائیے سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد جب اس کے اندر شعور آنے لگتا ہے تو ہم بساوقات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو مائے ہیں وہ ان کی سوچ کو ان کے ذہن کو کس طرح بگاڑتی ہیں شرک کے حوالے سے کس طرح بگاڑتی ہیں سب سے پہلے تو یہ شرک سمجھنا چاہیے کہ شرک کی جو ضد ہے وہ ہے توحید توحید اللہ کی وحدانیت اللہ ایک ہے اللہ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے بس آسان سی بات اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک ماننا یہ توحید ہے اور اس کے خلاف وہ شرک ہے اب جب اللہ ایک ہے اور وہی رازق ہے وہی مالک ہے وہی اس بچے کو زندگی دینے والا ہے وہی سب کچھ آتا کرنے والا ہے تو پھر اسی سے ڈرنا چاہیے لیکن ہماری مائیں کس پر محنت کرتی ہیں ہمارے معاشرے کی بچہ دودھ نہیں پی رہا باشعور ہونے لگتا ہے کوئی کھانا نہیں کھا رہا تو کہتا دیکھو تمہیں ڈوگی کھا لے گا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے یعنی کتا یا یہ کہتے ہیں وہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں بھالو لے جائے گا وہ کتا یا بعض مائیں اور پڑی لکھی ہوتی ہیں وہ کہتی میں میں ڈار پروم میں بند کر دوں اندھیرے کمرے میں میں نے بھی دو تیم مثالیں دی ہیں یہ طبیل اکتار ہے مثالوں کو یعنی وہ کتے سے ڈراتی ہیں چھوٹے بچے کو وہ اس کو بھالو سے ڈراتی ہیں وہ اس کو اندھیرے سے ڈراتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر بھی مخلوق سے ڈرتا ہے خالق سے نہیں ڈرتا کیونکہ اس پر محنت ہی نہیں ہوئی کتنی دفعہ ماں نے کہا ہوگا چھوٹے بچوں کو کہ دیکھو یہ اللہ نے نعمت دی ہے اللہ میں یہ ناراض ہو جائے گا دیکھو اللہ خالق ہے اللہ نے تمہیں بنایا ہے یہ اللہ نے سب نعمتیں دیئے اتنی ماں ہوں گی جو یہ الفاظ مو سے نکالتی ہوں گی ہمارے گھروں کے اندر بہت سے چیزوں سے ڈراتی ہیں تھپڑ سے ڈراتی ہیں مار سے ڈراتی ہیں ماروں گی پیٹوں گی مخلوق سے ڈر پیدر کیے جاتا ہے مخلوق ہی کو بڑا سمجھا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ مخلوق سے ڈراتے ہیں خالق سے نہیں درتے جوان ہونے کے بعد بھی آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ جب بالکل بچے بولنے لگیں تو ان کی زبان پر افتتاح لا الہ الا اللہ سے کروایا جائے اور پھر اور دنیا کی تعلیم وغیرہ ضرور دیجئے جو تعلیم دینا چاہتے ہیں ہو دیجئے لیکن کم از کم جب بچہ چار ساڑھ چار سال کا ہونے لگے پانچ سال کا ہونے لگے اس کو ناظرہ قرآن مجید شروع کرا دیا جائے ناظرہ قرآن مجید دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا یہاں تک کہ سات آٹھ سال کی عمر میں زیادہ سے زیادہ دس سال کی عمر میں وہ مکمل ناظرہ قرآن مجید وہ بچہ اور بچی پڑھنے لگے دیکھ کر اور یہ تو اب حکومت پنجاب نے بھی اور پورے پاکستان میں یہ قانون نافذ کیا گیا تعلیمی داروں کے اندر کے کلاس فائیو کے اندر پانچویں کلاس تک کے بچوں کو ناظرہ لازمان آتا ہو اور پھر چھٹی سے لے کر دسویں تک ان کا ترجمہ پرانے حکیم مکمل ان کو آ جاتا ہو اللہ کری کہ اس پر اخلاص سے محنت ہوتے بڑے کام کی بات ہے لیکن ہم ماں باپ رمیداری نبھاتے ہوئے کم از کم آٹھ سات آٹھ سال نو سال حد دس سال دس سال کا بچہ پانچویں کلاس میں ہوتا ہے اس وقت تک ہم اس کو ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھا چکے ہوں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ترجمہ کی طرف اس کو لائے جائے تاکہ وہ قرآن حکیم کو سمجھیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے دوسری چیز جو ہمیں ان آیات میں لقمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں سمجھائی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا رویہ رکھنا اچھا بیہیو کرنا بیہیو رکھنا ماں باپ کے ساتھ اچھا رکھنا یہ بچپن سے سکھانا پڑے بچپن سے سکھانا پڑے بس اوقات ہوتا ہے کہ ماں یا باپ تئی باپوں کو دیکھا وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے گود میں اٹھایا ہوتا ہے باپ مو پھولاتا ہے وہ مکہ زور سے مارتا ہے باپ بھی خوش ہوتا ہے ماں بھی خوش ہوتی کہ دیکھو اس نے کیا کیا ماں بھی بڑی خوش ہوتی ایک اور لگاؤ باپ کے مکہ زور سے وہ اور ماں مکہ زور سے لگاتا ہے باپ بھی بڑا ہستا ہے خوش ہوتا ہے کھیلتا ہے یعنی ہم نے بچپن سے سمجھایا ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا اس کے لا شعور میں بٹھایا ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا بہت عجیب سی بات ہے ہم لارڈ پیار ایک جگہ لیکن لارڈ پیار میں بھی بتمیزی نہ سکھائی جائے لارڈ پیار میں بھی ان کے روئیوں کو نہ بگاڑا جائے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو حساس طریقے سے سمجھنا ہوگا اور پھر ماں باپ کے ساتھ روئیہ اچھا ہونا ان کے ساتھ غصہ ان پر ہاتھ اٹھانا یہ بچپن کے اندر نہ سکھایا جائے ان کو اور ہمارا روئیہ جو ہے ماں باپ کا وہ خود بخود بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے آج ہم اگر چیخ کر بلتے ہیں ہر بات پر بچے پر ایسی صورت میں وہ عادی ہو جاتا ہے چیخنے کا ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ایک چائلز پیسلسٹ ان کے پاس بہت ہی خاتون پڑھے لکھی خاتون پڑھے لکھی فیملی باپ بھی ماشاءاللہ خوب پڑھا لکھا تو وہ اپنے سات چھ سات سال کے بچے کو لے کر آئے اور آ کر کہا کہ بچہ بہت چیختا ہے یہاں تک کہ پانی بھی ماں سے مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے اس کو کوئی دوائی دیئے نفسیاتی بیمار ہو گیا یہ کوئی کوئی چیز معمولی سے بھی چیز مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے تو ڈاکسا پڑھے کہنے لگے وہ چائلز پیسلسٹ آپ بھی بہت جانتے ہوں تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بچے کو تو بھیجا باہر تھوڑی دیتے لیے اور ماں باپ کا انٹرویو کیا ساری باتیں پوچھیں تو خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ تھا کہ باپ بی بی پر چیختا تھا کبھی ناشتہ دیر ہو جاتی تھی کبھی کپڑے نہیں تیار ہوتے تھے تو یہ چیختر کہتا تھا مجھے آفی سے دیر ہو رہی ہے مجھے کپڑے تیار کرتے دو بی بی پٹا پٹ تیار کر دیتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ماں شہر پر چیختر بولتی تھی تو شہر پٹا پٹ کام کر دیتا تھا شرافت سے آہستہ آواز میں کہتی کہ تو وہ شہر نہیں کام کرتا تھا وہ پیسے نہیں دیتا تھا کوئی کام پورا نہیں کرتا تھا تو ڈاکس آب کہتے ہیں کہ میں نے نتیجہ یہ نکال آتی ہے یہ آپس میں چیختر بات کرتے ہیں تو بچے کو یہ سمجھ میں آگیا ہے کہ چیختر اگر بولا جائے تو کام فوراں ہوتا ہے اب اس نے کہا ڈاکس آب نے کہا کہ میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اب آئندہ چیختر آپس میں بات کرنا بند کر دیں اس کو ٹیکنک سمجھائی آپ چیختر بات کرنا بند کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ ضرور ہے یہ دوسری ٹیکنک ذہن میں رکھنے والی ہے انہوں نے کہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ بچہ اگر آپ سے آج کے بعد چیختر پانی مانگے چیختر پینسل مانگے چیختر کھانے کی کوئی چیز مانگے تو آپ نے نہیں دیں گے اور اس کو سمجھانا آئیں کہ آپ آہستہ آواز میں مانگیں گے تو ہم ابھی دیں گے اگر چیختر مانگو گے نہیں ملے گی اور اس پر ڈٹ جائے تو وہ چیختر بولے تو نہیں دینا آہستہ آواز سے بولے تو دینا اور آپ اپنے آپ کو بھی تدیل کریں آئندہ اس کے سامنے چیختر نہیں چاہنا اب جب یہ اکھنے لگے تو راک شاہب کو کہنے لگی وہ خاتمی آپ دوا بھی تو کوئی لکھنے راک شاہب نے کہا بس میں نے جو دوا لکھنے کی لکھ دی اس کی والدہ کہنے لگی میں باہر آپ کے سٹی کو دو ہزار روپے فیس دے کر آئیوں آپ کو ہی تو دوا لکھنے راک شاہب نے کہا آپ نے جس چیز کی فیس ادا کیے میں نے وہ کام کر دیا آپ چاہتی تھی کہ یہ نہ چیخے تو میں نے پورا طریقہ اس کا علاج کا بتا دیا آپ چاہے تو فیس واپس لے جائیں خیر وہ چلی گئے راک شاہب کہتے ہیں صرف دو ہفتے کے بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ آپ کا شکریہ الحمدللہ علاج ہو گیا علاج ہو گیا آج وقت بھی بہت بڑی ضرورت بس اوقات ہم اپنے روئیوں کو درست نہیں رکھتے تو وہ نو عمر بچوں کے اندر وہ روئیے منتقل ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ہمیں سکھایا لقمان علیہ السلام کے ذریعے کہ وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پھر اسی آیت میں آگئی یہ ہے کہ بچوں کو یہ بات سکھائی جائے کہ انشکر لی والی والدین کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور والدین ماباپ کا شکر ادا کریں آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ بچوں کو شکر گزار بنایا جائے کیسے؟ اللہ کا بھی شکر گزار بنایا جائے اور بلدو کا بھی شکر گزار ماباپ کا بھی شکر گزار بنایا جائے اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیونکہ ہم اپنی اس موضوع کو سیرت طیبہ کے حوالے سے قدم با قدم عمر کے حساب سے لے کر میں چل رہا ہوں کہ کس عمر کے بچوں کے ساتھ کس طرح رویہ کیسے ہم پرورش کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اللہ کا شکر ادا کرنے کی کہ جب اللہ کو نعمت دے تو آپ کہیں الحمدللہ بس اتنی سی بات ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نعمت ملنے پر صرف الحمدللہ کہہ دیا اس نے اللہ کا شکر ادا کرتا کوئی مشکت نہیں اب ہم اپنے بچوں سے پوچھے کہ بیٹا کھانا کھا لیا معمول ہے بیٹی سے پوچھے کھانا کھا لیا ایک جواب تو یہ ایک جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے کھانا کرتا بیٹا آپ طبیعت کیسی آپ کی یہ بالکل ٹھیک ہے ایک جواب یہ ہے بیٹا آج ہمبر کر لیا دی کر لیا دوسرا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے عمر کر لی آہستہ 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 اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ الحمدللہ کہنا یا اللہ تیرا شکر اور اولاد ماں باپ کا شکر بندوں کا شکر کیسے ادا کریں اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الفاظ سکھائے بہت آسان الفاظ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جامعہ ترمیدی میں فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور آپ جواب میں صرف جزاک اللہ کہہ دینا تو آپ نے اس کے احسان کا بدلہ اتار دیا پیسے بھی نہیں لگے کچھ وقت بھی نہیں لگا جزاک اللہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے اب دیکھیں آپ الحمدللہ کہے گا یہ بچہ تو اللہ کا ذکر کرے اب آپ اس طرف بھی ذہن لے جائے گا الحمدللہ کہے گا تو بھی اللہ کا ذکر اللہ کا نام دولے گا اور جزاک اللہ کہیں گے تو بھی اللہ کا ذکر کرے گا اور ہم بس اوقات پڑھا پڑھا کے تھک جاتے ہیں بہت پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے فضائل بتاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے میں عمل کرنے کا اس وقت عمل نہیں ہو پا تھا اب جامعہ شفیع میں ماشاءاللہ دورہ حدیث میں بخاری شریف کا سبق پڑھا کے مکمل ہوا گزشتہ سال کی بات تو جب سبق مکمل ہوا بخاری شریف آٹھ سال انہوں نے حدیثیں پڑھیں قرآن کا مطالعہ کیا پورا ترجمہ تفسیر سب کچھ سب کچھ پڑھنے کے بعد پھر وہ جب دورہ حدیث کی اسنات تقسیم ہونے لگی سندے سیٹیفٹ تو نمبر ایک رول نمبر ایک کو بلایا اس کو سیٹیفٹ دیا وہ لے کر جانے لگا جب لے کر جانے لگا تو میں نے واپس بلالی اب میں اپنے اوپر بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہی پڑھایا ان کو سب کچھ بخاری شریف بھی میں نے پڑھائی ہے وہ سیٹیفٹ لے کر جانے لگا میں نے کہا واپس آئی یہ سیٹیفٹ مجھے واپس لے دی بیکار ہے خامقہ کا سیٹیفٹ میں نے کہا میں نے آپ کو سندھ دی ہے اور آپ نے آگے سے جزاک اللہ ہی نہیں کہا بندے کو بندہ اگر کوئی نعمت اللہ ہی دیتا ہے نعمت میں لیکن بندہ ذریعہ بنتا ہے تو میں نے وہ سپیکر لگا وا تھا تو میں نے کہا میں نے کہا فائدہ کوئی نہیں ہے تو پڑھانے کا ہو تو میں نے آپ کو سندھ دی آپ نے جزاک اللہ ہی نہیں کہا اس کے بعد آٹھ سو لڑکا تھا پھر ہر ایک نے جزاک اللہ کہا ٹوڑی سی بات میں اپنے اوپر رکھ کر بات کرتا ہوں کہ ہم نے بھی بخاریہ پڑھائیں پتہ نہیں کیا کچھ کیا لیکن جب عمل کا وقت آیا زیرو میرا شاگر عمل کا وقت آیا زیرو نہیں جزاک اللہ کا بالکل اسی طرح اگر گھروں کے اندر یہ ماحول بن جائے کہ آپ بچے کو چاکلیٹ دیں ٹوفی دیں کوئی چیز دیں اور وہ آگے سے جزاک اللہ نہ کہیں تھوڑی جرکری واپس لیں تھوڑی جرکری بیٹا جزاک اللہ کہو گے ایک دفعہ دو دفعہ انشاءاللہ عادت ہو جی پھر یہ ماں بھی باپ بھی سب جب گھر کے اندر ایک ماحول بنے گا اللہ کا شکر ادا کریں اس میں بیچ میں بات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ایک بات سمجھائی بہت مستند حدیث آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی مَلَّمْ يَشْكُرِ النَّاسْ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ مَلَّمْ يَشْكُرِ النَّاسْ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا اور اس میں ایک محدث نے بجا بتائی کہ اصل میں بیچ میں بات کیا ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اس میں بات کیا ہے بیچ میں ان دونوں باتوں کا تعلق کیا ہے آپس میں تو اس محدث نے بڑی عجیب بات لکھی کہنے لگے کہ اصل میں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا اس لیے کہ لوگ تو نظر آتے ہیں لوگ جو نعمت دیتے ہیں وہ نظر آتے ہیں ماں ہیں باپ ہیں دوسرے دوست ہیں عزیز و قارب ہیں کوئی نعمت دیتے ہیں وہ نظر آتے ہیں تو جو نظر آرہا ہے نعمت دینے والا یہ بندہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آرہا اس کا اپنا شکر ادا کرے گا یعنی اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ بچوں کو شکر گزار بنائے گا اگر ہم اس پر محنت نہیں کریں گے تو اس کا انجام ہم لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہے گھروں کے اندرہ بچوں کو آپ ساری زندگی اچھا کھلاتے ہیں اچھا پہناتے ہیں اچھی تعلیم دلاتے ہیں لاکھوں روپیا آپ ان پر خرچ کرتے ہیں کرنے کے بعد جب وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے ہمارے لی کیا 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 ہمارے لی یعنی سارے مٹی پاپ اس پر مٹی ڈالو جو کچھ کیا ماں باپ نے اتنی محنت کر کے ساری زندگی کیوں ہم نے ان کو ناشکرہ بنایا ان کا شکر نہیں سکھایا ہم سے غلطی ہو گئے ہم سے ماں باپ سے ہم اساتحزہ سے ہم علماء سے ہم نے غلطی ہو گئی کہ ہم نے شکر گزار نہیں بنا ناشکرہ پن وہ ناشکرہ پن جب مزاج میں آ جاتا ہے پھر اس سے اور بیماریاں ساتھ آ جاتی ہیں اور بیماریاں ساتھ آ جاتی ہیں تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ایک یہ بھی اصول سکھایا انشکر لی والی والی دیکھ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو اور اس کے لیے ہم لوگوں کو اپنا رویہ ہم بڑوں کو اپنا رویہ گھروں کے اندر اس شکر والا بنانا پڑے گا اللہ کا شکر ادا کر تیرے اور یہاں تک کہ بچوں کا بھی شکر ادا کر دیں اس کو بھی جزاک اللہ کر دیں ٹھیک ہے لوگ تینکیو بھی کہہ دیتے ہیں تھینکس بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے الفاظ نہیں شکر ادا کرنے کے لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا بس اتنی سی بات ارز کرو اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا جزاک اللہ کہنے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر اللہ نے ایک اصول بھی زندگی میں دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِدِ اگر تم میرا شکر ادا کروگے تمہیں اور زیادہ دوں گا اور ناشکری کروگے تو پھر میرا بڑا عذاب سخت ہے زندگی میں کہ اس کے اندر سے اللہ نعمتوں میں سے برکت اٹھا لیتا ہے خیر اٹھا لیتا ہے سکون اٹھا لیتا ہے یہ ناشکری کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں آج کی نشست میں قرآنی اصول ارز کر رہا تھا جو ابھی باقی ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس آن آیات کو مکمل کر سکونگا اللہ رب العزت ہمیں خالق کے بتائے ہوئے تریخوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی نسل نئی نسل کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرماتی وآخر دعوانا الحمدللہ